ایک دن خاجہ صاحب کا ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں آپ کو ایک گوالہ اپنی بچیاں چراتے ہوئے ملا خاجہ صاحب نے اس سے فرمایا اے گوالے کیا ہمیں دودھ کا ایک کٹورہ مل جائے گا چروہی نے جواب دیا چھوٹی بچیاں ہے دودھ نہیں دیتی خاجہ صاحب نے فرمایا تم اپنی بچیاں کا دودھ نکالو تو یہ دودھ نہیں دیتی چھوٹی بچیاں ہے دودھ کہاں سے دودھ نکال کے چھوٹی بچیاں ہے تو کیا ہوا ارے میاں تم کوشش کر کے تو دیکھو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خاجہ صاحب نے فرمایا ارے میاں پھر وہی بات تم کوشش کر کے کیوں نہیں دیکھتے بچیاں ضرور دودھ دے گی کیا بول لے ہو یہ یہ دودھ نہیں دے گی خاجہ صاحب نے فرمایا میاں تم بڑے زدی ہو ہم کہتے ہیں نا یہ بچیاں دودھ ضرور دے گی یہ بچیاں اور دودھ نہیں چھوٹی سی بچیاں ہے یہ دودھ نہیں دے گی بابا خاجہ صاحب نے فرمایا یہ بچیاں دودھ ضرور دے گی آپ غلط کہہ رہے ہیں آخریکار خاجہ صاحب نے اپنی کرامت دکھائی اور فوراں ایک مٹکہ نمدار ہوا گوالے نے حیرت سے دیکھا کہ بچیاں کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا گوالہ حیرت سے دیکھتا رہا اور بچیاں کے تھنوں سے دودھ نکلتا رہا نکلتا رہا پندھر میں مٹکہ بھر گیا اور اس کی حیرت کی انتہانہ رہی مٹکہ ہوا کے دوست پر سوار ہو گیا گوالہ حیرت سے دیکھتا رہا مٹکہ آہستہ آہستہ خاجہ صاحب کی طرف جانے لگا اور گوالہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا کہ آخر یہ کہاں جا رہا ہے اور مٹکہ خاجہ صاحب کے پاس جا کر رک گیا اور پھر خاجہ صاحب نے مٹکے سے دودھ کا ایک پیالہ نکالا اور نوش فرمایا تو یہ تھی خاجہ صاحب کی ایک اور چھوٹی سی کرامت دوست کامیر دوست کامیر دوست کامیر